موسیقی لاہور میں کھانے پینے کے انگینت چھوٹے بڑے مراکس موجود ہیں جہاں آپ نہ صرف خود جا کر ناشتہ کر سکتے ہیں بلکہ پیک کروا کر اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں ایسا ہی ایک بہترین فوڈ پوائنٹ لاہور شاہی پٹھورے ہے جو کہ تیس برس سے اچھرک علاقے میں موجود ہے اس دکان کے پٹھورے اتنے مشہور ہیں کہ شہری توفتن اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیجتے ہیں لاہوری شاہی پٹھوروں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیش کیے جانے والے چنوں میں کسی قسم کا گھی یا کوکنگ آئل سیرے سے استعمال ہی نہیں کیا جاتا پٹھورے اور چنوں کے ساتھ سلاد میں مولیاں پیاز اور سبس مرچوں کے علاوہ اچار بھی پیش کیا جاتا ہے جو ناشتے کو مزید مزیدار بنا دیتا ہے پٹھوروں کے شوکین شہری دور دراز سے ان کی دکان کا رکھ کرتے ہیں اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں کا محول بہت اچھا ہے ساف ستر ہے مین کے جو چیزیں ساتھ دیتے ہیں چار رہتہ وغیرہ وہ بہت فریش ہے اور مین کے جس حوال میں بنایا جاتا ہے وہ بہت بہت زبردست ہے بڑی اچھی شاہ پہ ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے ان کی لیبر بڑی اچھی ہے ان کا صفائی کا نظام بڑا اچھا ہے ان میں چڑپٹا کام ہے لڑکیں بڑی شوق سے کھاتی ہیں ابھی تو مارکیٹ شروع ہو رہی ہے آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ رشی رش ہوگا ان کے چنے بھی اچھے ہیں پٹھورے سموسا بہت اچھا ہے یعنی کہ چل رہے ہیں آج کر لوگ کہتے ہیں چڑپٹا وہ ان میں آویلیبل ہے اس چاپ میں سرہ میں تو یہی کہوں گی کہ لڑکیاں جب بھی آئیں لاہوری شاہی پٹھورے کھائیں اور میں تو ان کی بہت فین ہوں مجھے تو بہت مزہ ہے ان کے پٹھورے کھا کے جہاں شہری لاہوری شاہی پٹھورے کی میار اور کوالیٹی کی تعریف کرتے نظر آئے وہیں چند لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو اپنی دکان کی صفائی سترائی میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے انوارمنٹ یہ ہے کہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ اس کو کلین کرنا چاہیے باقی یہ ہے کہ وہی ہے کہ نہیں اچھی چیز ہے ہمارا روایتی کھانا ہے کھانا چاہیے اچھی جگہ ہے ٹیسٹ اچھا ہے لیکن جگہ بلکل بھی بیڑھنے کا جگہ کوئی مسئلہ ہے پرابلم ہے کوئی رینمنٹ ان کو کرنا چاہیے اگر آپ نے پر موڈ کرنا ہے اپنے ریسٹران کو اگر ٹیسٹ اچھا ہے لوگ آتے ہیں تو ان کو بیڑھنے کے لیے پرپر جگہ چاہیے پٹھورے بنانا بہت محنت طلب کام ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں دکان کے مالک کا کہنا تھا کہ ہمارے پٹھورے پورے پاکستان کے تیگر پٹھوروں سے منفرد اور لذیذ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا تیار کردہ خمیر میٹھا ہوتا ہے جبکہ کوئی دوسرا دکاندہ جتنی مرضی بھی کوشش کر لے اس کے میدے کا خمیر چند منٹوں کے بعد میٹھا نہیں رہ پاتا اور تھوڑا کروا ہو جاتا ہے جس سے پٹھوروں کے ذائقے میں تبدیل ہی آتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے اجزائے ترقیبی کسی کو نہیں بتا سکتے کیونکہ کافی لوگ پہلے بھی ان کے نام سے دکانیں کھول چکے ہیں مگر ذائقہ ایک جیسا نہ ہونے کی وجہ سے مار کھا گئے لیکن اگر آپ لوگ گھر پر بنانے کی خواہش من ہیں تو سب سے پہلے میدہ سوجی نمک چینی بیکنگ سوڈا دہی اور تیل کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر اسے نیم گرم پانی سے گون کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب پیڑے بنا کر پٹھورے کی شکل میں بیل لیں اور جب تیل تیز گرم ہو جائے تو اس میں ڈی فرائی کریں جب یہ گورڑن براؤن رنگ کے ہو جائیں تو نکال لیں اور چھولو کے ساتھ پیش کریں تو جناب دوستوں کے ہمرا پلین بنائیں اور لاہوری شای پٹھورے کھانے جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا